بڑے تو کسی نہ کسی طور گزارہ کریں گے لیکن اس بچے کو گرم دودھ بھی چاہیے نہیں ملے گا تو بیمار ہو جائے گا سردی میں یہ تھنڈے پانی سے نہیں نہ آ سکتا اس کو گرم پانی بھی چاہیے لیکن اگر پیرنٹس میں والدین میں سکت نہیں ہوگی گھر میں گیس نہیں آئے گی بڑوں کا نہیں تو کم اس کم ان معصوم بچوں کا خیال کریں اور میرا خیال ہے کہ آج کل کوئی شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو کہ جہاں پہ بچے نہ ہو ہر گھر میں بچے ہیں کس طرح سے ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں کس وقت ان کو وقت پہ کھانا ملتا ہے کیونکہ بچوں کو نہیں پتا کہ کیا ایشوز ہیں بڑے بھوک بھی برداشت کر لیں گے تھنڈے پانی سے بھی کسی نہ کسی طور نہ آئی لیں گے لیکن ان معصوم بچوں کا کیا کس ہوگی ان کو گرم دودھ بھی چاہیے ان کو سردی کے موسم میں گرم پانی بھی چاہیے ان کو وقت پہ ناشتہ بھی چاہیے ان کو بھوک لگے گی تو روٹی بھی گرم چاہیے اور سردی میں اگر سب کچھ ٹھنڈا ملے گا تو پھر یہ بچے بیمار ہوں گے جنہیں ہم پاکستان کا روشن مستقبل کہتے ہیں آپا یہ بچوں کی ضروریات ہر گھر میں بچے ہیں کیسے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں باس مجبوری ہے ہم کی کریے اسی سائی والوں آئے ہیں اچھے کرائے جارے لیں گیس لگی ہو یا گیس آن دی اسی لکنا بھال دے ہیں صبح بچہ کامتے گیا روٹی نہیں بنی آگنیس والدی روٹی بینینی پھکھائی گیا پھر بچ روٹی بنائی پھر میں دین گئی گسے چھو نے روٹی نکھا دی مراز ہوگے لڑائیاں چھکڑے گھروں میں پریشان ہوگا کہ میں روٹی کھانی نہیں چسی روٹی نہیں بنائی آگنیس والدی پھر میں روٹی دین گئی روٹی نہیں انہیں پھڑی پھر اسطاز نے روٹی پھڑی پھر پتہ نکھا دی کی نہیں کسی کار کام کر دی پہیا آپ اچھا میں سمال دیا میرے کال ہندہو بچہ کرایا دے گئی گیس بنائیے دو دے لیا آکے کار کے بیٹھے رہی دا گنی بالدی جلدی دو دے خراب ہو جاندہ تے ہونے سی لکڑا ہیتھے بالدے پہیا کہ ان کی ہونے کریے انیم گیا ہیا لکڑیاں جلانا کون سا آسان کام ہے وہ کتنے دیر تو پہلے آپ دھوان دھوان پورا گھر بھائی پہلے بنا کے گئے میں چلے تھے سالن بناندی پہی چلے بنایا لکڑاں دا چلے بنایا لکڑاں دا چلے بنایا لکڑاں دا ہوتھے میں ہانڈی بناندی پہی بھائی بنا کے گئے بچے بھی آدھے کھو ہاتھ کنے کھالے ہو جاندے یہ تو شہزادہ سارا موہ آرے کیا ہوا ہے آپ کے موہ کو بولتے ہو گنا کھا دا دس آنٹی ایک کی ہویا ہے ہاتھا کھیڑتا پیاس گا یہ دیکھائیں جی یہ دیکھیں درہا جب گھروں میں چلیں گے لکڑیاں چلائی جائیں گی تو پھر بچوں کو کہاں کہاں سے روکیں گے کیسے کنٹرول ہوں گے کپڑے پا کے ہر دیں پھر بچے جا کے بڑھ جان دے خراب کر دیں برطن بھی کالے ہو جان دے پھر انہیں ہاتھوں بھی کالے ہو میں نے نلا آن لگی سی گرم پانی سے کے ٹھنڈے سے نہیں گرم کروں گے آگو بھالوں چاہے چاہیے دونچ چاہیے بار بار چاہے لیا ہی دیا لکڑا لیا ہی دیا پھر آگو بھالی دیا ان کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں وہ بھی خرچہ مہنگائی آہا جی آٹھ سو دا آٹھ سو دا زندے بھالے مانے تیو سڑا ہفتا بھی نہیں نکل دا اسی بڑے پریشانہ گیا سالوں کتنی دیر ہو گئے سن دو سال ہو گئے دو سال سے یہی کچھ ہی ہو گرمیوں میں آتی ہے گرمیوں میں آنڈی ہے تھوڑی جائی تھوڑی تھوڑی آنڈی ہے سردین بلکل ہی نہیں آنڈی سردین بڑی ٹینشن بڑھ ختم ہاں جی اور آپ پر بل کتنا آتا ہے یہ بتائیں بل بہت آنڈا سانوں پانچ ہزار آگا چھ ہزار آگیا گیس کا گیس کا ہاں جی بچلی کا آتا ہو گا پانچ ہزار گیس کا بھی سانوں ایک اور یہ نہیں آیا بیل آسی پھر اوٹ سے بہلے جا کے دکھایا انہاں نے کہا نا تانوے گلت آگیا بیل اور کسی دا سی ساڈا بھی ہو ہی نا آسی ٹھیک کروایا کہ ہو گیا ٹھیک ہاں جی ہو گیا سکر ہاں جی اب تو کہہ رہے ہیں کہ جتنا پہلے بل آتا ہے اسے دو گناہ سے بھی ڈبل سے بھی زیادہ بل آنے ہیں گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہاں جی سلنڈر پر آن جانے ہو گیا سے نی مہنگی آئی ویدی جی ساڈی مہین گیا سلنڈر Brook آن جانے ہو گیا ہاں جی آن جی سام سے بڑی پریشانہ ہیں میکام دا کرایا بھی دینہ اللہ کرلے ہیں ہمیں بالرینہ گیا سذا بیل گیا ساوہے جانا آوے بیل آنجا تو بیجلی دا کرایا نی دینا پھر آٹا آنجا گریب بندہ کیری خیری چیز لوگے بڑی پریشانہ بنی ہائیہے آن جی